عام طور پر وی آئی پی نیتاؤں کے خلاف دوسری پارٹی کے وی آئی پی نیتا پرچار میں نہیں جاتے لیکن اس بار راحل کو چنوٹی دینے بی جے پی کے پیم امیدوار پانچ مئی کو امیتھی پہنچ رہے ہیں موڈی امیتھی میں ریلی کریں گا اور سنتی رانی کے لیے پرچار کر جن سمرتن جھٹائیں گے امیتھی گاندھی پریوار کا گھڑ کہا جاتا ہے لیکن اس چناؤں میں امیتھی کی ہوا بدلی ہے ساتھی اس بار امیتھی ایک اعتحاسک گھٹنا کا گواہ بننے والا ہے عام طور پر وی آئی پی امیدواروں کے خلاف وی آئی پی نیتا پرچار نہیں کرتے لیکن یہ راجنیتک پرمپرہ اس بار ٹوٹنے جا رہی ہے بی جے پی کے پی ایم امیدوار نریندر موڈی پانچ مئی کو امیتھی میں راہل کے خلاف پرچار کرنے پہنچ رہے ہیں جس سیاسی علاقے کے چاروں طرف گاندھی نام کی بار لگی تھی اس علاقے میں گھس پیٹ ہو گئی ہے آپ کے ایک کمار وشواز راہل گاندھی کے خلاف میدان میں اترے ہیں چار مہینے سے وہ پرچار میں جھٹے ہیں پہلے پہل گاندھی پریوار انہیں نظر انداز کرتا رہا لیکن بی جے پی بھی امیتھی کے میدان میں مضبوطی سے ہوتری دونوں کا دعویٰ ہے کہ امیتھی بدلاب چاہتی ہے مجھے امیتھی کی جنت کی سیوہ کرنے کا ایک موقع دیا ہے بھگوان نے اور اس موقع کو دیکھتے ہوئے میں اتنا ہی آشواسن دے سکتی ہوں لوگوں کو کہ مجھ میں جتنی ایک شمطہ اور شکتی ہے میں اس کے آدھار پر لوگ کے بیج میں وکاس کا کام کروں گے میں راہل گاندھی کو چنوٹی اس لئے نہیں مانتی کیونکہ راہل گاندھی امیتھی کی جنتہ کے لئے چنوٹی بن کے اُبھرے ہیں ان دعووں کے بعد گاندھی پریوار ذرا چوکننا ہوا ہے اُدھر عام آدمی پارٹی موڈی کے امیتھی آنے کو بدلاف قرار دے رہی ہے اور خود کو اس بدلاف کا آدھار پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جو راجنیتک دل راہل گاندھی کو وک آور دیتے آئے ہیں اب وہ امیتھی میں زمین مضبوط کرنے نکلے ہیں یہ بدلاف کمار وشواس کی وجہ سے ہے لیکن بی جے پی مقابلے میں نہیں ہے گاندھی پریوار میں کمار وشواس اور نریندر موڈی کے امیتھی دخل بھلے چوکننا ہوں لیکن کانگریس برگیڈ کو یقین ہے کہ امیتھی راہل کا گھر ہے وہاں ان کا کوئی سانی نہیں لیکن ان سے زیادہ بہتر وقتہ اور حالات کا اندازہ لگانے والی پریانکا گاندھی کے امیتھی میں ہونی کی خاص وجہ ہے پریانکا بھائی کی جیت کے لیے آشوست ہے لیکن امیتھی میں ووٹو کا انتر بڑھا کر بھائی کو سممان جنک طریقے سے جتانا چاہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کمار وشواس کے دخل کے بعد گاندھی پریوار کی اسٹار پرچارک نے دھواں دھار نکڑ سبھائیں جاری رکھی ہیں آج تک بیورو